بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹ ہمارے پاس کیا ٹاپک ہے شیئرنگ دا انوائرمنٹ کہ اپنے انوائرمنٹ کو کسی کے ساتھ کیا کرنا شیئرن کرنا ٹھیک ہے سم پیپل تھنگ دا انوائرمنٹ انوائرمنٹ بلانگ سو ہیومنس ہم کیا بولتے ہیں کہ سب انوائرمنٹ کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ انوائرمنٹ صرف کس کا ہوتا ہے ہیومنس کا ہوتا ہے انسانوں کا ہوتا ہے کیسے ان کے اردگرد ہی انوائرمنٹ کیا جانوروں کے اردگرد انوائرمنٹ نہیں ہوتا کیا پلانٹ کے اردگرد انوائرمنٹ نہیں ہوتا انوائرمنٹ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے آس پاس ہی جگہ تو اس میں ہم بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی اینیمل بھی ہو سکتا ہے کوئی پلانٹ بھی ہو سکتا ہے they think humans can do whatever they want to their environment کیوں بولتے ہیں کہ انوائرمنٹ صرف ہیومنس سے بلانگ کرتا ہے کیونکہ وہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ انوائرمنٹ صرف ان کے لیے یہ ہے کیونکہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کا دل کریں وہ کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے but the environment belongs to all living things بول رہے ہیں انوائرمنٹ میں آپ کے پاس ساری living things آ جاتے ہیں living things مطلب جاندار چیزیں آ جاتی ہیں اگر میں بولوں the environment belongs to animals تو انوائرمنٹ میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے animals بھی آ جاتے ہیں the environment belongs to plants تو ہمارے پاس انوائرمنٹ میں کیا آ جاتا ہے plants بھی آ جاتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ اب ہمارے پاس انوائرمنٹ ہے تو انوائرمنٹ میں صرف living things ہی آئیں گے بڑکے the environment belongs to non-living things as well کہ انوائرمنٹ میں ہمارے پاس non-living things بھی آتے ہیں living things جاندار چیزیں non-living things بے جان چیزیں water and air are the part of an environment اب ہم بولیں کہ ہمارے پاس بے جان چیزیں کیا ہوتی ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں تو پانی جو بے جان ہے air, ہوا جو بے جان ہے وہ بھی ہمارے انوائرمنٹ کا حصہ ہے تو ہمارے پاس ہمارے ساتھ انوائرمنٹ کون کون شیئر کرتا ہے animals, plants, humans یہ ہمارے پاس کیا آ کوئی living things اور non-living things میں ہمارے پاس کون کون چیزیں شیئر کرتی ہے ہمارے ساتھ انوائرمنٹ water and air تو بولیں کہ صرف انوائرمنٹ human کے آس پاس کے جگر نہیں ہوتی بلکہ ایک انوائرمنٹ میں آپ کے پاس بہت سائے چیزیں آ جاتی ہیں میرے يافظ ہمارے پاسی